اسلام علیکم گائز تو کیا حال ہیں سب کا امید کرتا ہوں سب کھیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ہائر کا ریفیجیریٹر ڈیجٹل انورٹر آئی ایف جی کا یہ موڈل ہے اس کے تمام موڈلز کے اوپر میں آج ریویو دوں گا جو ہے نا اس کی پرائس الیکٹریسٹی کزنشن اور جو ہے نا اس کے علاوہ کپیسٹی کے اوپر بات کریں گے تو سب سے پہلے اوورال اس کا جو ہے نا لک دیکھ لیتے ہیں زبردست لک ہے اس میں تین کلر ایولیبل ہیں گرین کلر ہے یہ پرپل ہے اس کے بعد ریڈ کلر ہے تین کلر کمپنی نے لانچ کی ہیں اور یہ بیسکلی نیو ٹیکنالوجی ہے آج اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا ریویو دوں گا اس کی جو ہے نا کالٹیز کے اوپر کہ کس طرح یہ نیا جو ریفیجیریٹر لانچ کیا ہے ہائر نے یہ کس طرح کام کرتا ہے اور یہ ڈیجٹل پینل بھی کس طرح کام کرتا ہے اور جو ہے نا اس میں کس کیا فیسیلٹی آپ کو ملیں گی ایسے یوز کرنے سے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کے والا لک کے اوپر بڑا پیارا جو ہے نا گلاس ڈور کا یہ ریفیجیریٹر ہے گلاس ڈور دیا گیا سامنے سے پھر ایک اس کے اوپر ڈیجٹل جو ہے نا یہ پینل دیا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا آپ اس کا ٹیمپریچر مینٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا فریج کو اپریٹ کر سکتے ہیں جہاں سے تو اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کا کمپارٹمنٹ سب سے پہلے جو ہے نا اس کا اوپر کا کمپارٹمنٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گلاس کا جو ہے نا اس کے اندر رینک دیے گئے ہیں گلاس ڈور جو ہے نا یہ ریفیجیریٹر ہے اندر اس کے گلاس کے رینک دیکھ سکتے ہیں پریمیم کالٹی دیکھ یہ ہے زبردست لیڈی لائٹس ہیں دونوں طرف سے لیڈی لائٹس ہیں ساتھ میں سینسر ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اس کے دیکھ سکتے ہیں اچھی کالٹی کی جو آنا ہے یہ لگی ہوئی ہے اس میں بوٹل کے لیے اور یہ بوٹل گارڈ دیکھ سکتے ہیں اس کا نیچے کا کمپارٹمنٹ دیکھتے ہیں یہ ہے اس کا نیچے کا کمپارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک سب سے پہلے ویجٹیبل باکس میں جو ہے نا ہائی سے رہنے میں کھیلڈ دی گئی ہے جو آپ کی ویجٹیبل کو فریش رکھتی ہے بالکل تازہ اور اس میں یہ فین دیا گیا ہے جو یہ فین ہے اس کا کام ہے کہ پورے کمپارٹمنٹ میں جو ہے نا مائنس ون ڈگری منٹین کر رکھتا ہے جس کی وجہ سے یہ فوڈ کی سمیل جو ہے نا نہیں ہوتی اور اس میں تھوڑی سی فریشنس ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں بھی نیچے کے کمپارٹمنٹ میں گلاس کے ریکس دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گلاس کے یہ بیسکلی میڈیم سائز کا ریفیجوریٹر ہے میڈیم سائز میں ہے تین سو چھے کا یہ موڈل ہے تین سو چھے سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے یا آئی ایف جی ہے اس سے چھوٹا نہیں ہوتا یہ سب سے جو ہے نا میڈیم سائز کا آئی ایف جی یہ موڈل ہے اس کے علاوہ یہ اس کے یہاں پر بھی بوٹلز کے لیے دیکھ لی یہ جگہ دی گئی ہے ایسا بردست کپیسٹی کی بات کریں تو یہ تین سو چھے ہی لیٹر ہے اس کا موڈل بھی تین سو چھے ہی ہے اور یہ لیٹر بھی تین سو چھے ہی ہے اس کے علاوہ پرائس کے اوپر بات کرتے ہیں پرائس جو ہے اس کی ویسے آپ ڈاؤن ہو رہی ہے اس ٹائم مارکٹ میں مگر اس ٹائم اس کی پرائس آپ کو یہ مل جائے گا پچھتر ہزار کے قریب تین سال جو ہے نا پارٹس کی ورنٹی ہے ٹین ویر کمپریسر کی ورنٹی ہے کمپنی کا کلیم دے رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا کلر بھی تین آلے گل ہے ریڈ ہے گرین ہے اور یہ پرپل اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا سائز جو ایک یہ سائز میں بھی آپ کو مل جائے گا یہ پریویس موڈل ہے مگر اسی سائز میں یہ والا موڈل بھی آپ کو مل جائے گا ڈیجٹل پینل کے ساتھ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے ڈیجٹل پینل کنٹرول کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ تین جو ہے نا سیکنڈ لکھا ہوا یہاں پر آپ تین سیکنڈ کے لئے فنگر کو رکھیں گے تو یہاں پر بسکلی تین موڈ ہیں اس کے ان میں سے ایک بلنکنگ کرنے لگ جائے گا جو موڈ سیلیکٹیڈ ہوگا وہ بلنکنگ کرنے لگ جائے گا تو بلنکنگ کرنے کے لئے جو ہے نا اس کے بعد آپ فنکشن سیٹ پر جب دیں گے تو وہ اگلے جو ہے نا موڈ کے اوپر بلنک کرے گا بسکلی تین موڈ ہیں اس کے اندر فیوزل آج کا پاور کول کا اور پاور فریز کا تین موڈ جو ہے نا اسی طرح ہیں جیسے سب سے پہلے پاور کول ہے پھر اس کے بعد پاور فریز ہے جہاں آپ کو زیادہ کولنگ چاہیے پھر ایک اور ہے جو ہے نا فیوزل آج جس میں آرٹومیٹک جو ہے نا فریز اپنی مرضی سے موسم کے حساب سے کولنگ کم یا زیادہ کرتا رہے گا جسے آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہوتی ہے اسی طرح اس میں یوز کی گیا ہے آرٹیفیشل برین ٹیکنالوجی ٹیمپریچر زون اس کے اوپر جو ہے نا آپ کا ٹیمپریچر ایفری ٹیم شو ہوتا رہے گا ڈیجٹل میں دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا خوبصورت ریفیجریٹر ہے سائز اس میں جو ہے نا سب سے بڑا چار سو اٹھ اٹس لیٹر کا ہے اس سے نیچے پھر تین سو اٹھ سٹ ہے پھر تین سو اٹھ آنوے ہے یہ تین سو چھے ہے ٹوٹل چار موڈلز لانچ کی ہیں کمپنی نے تپیسٹی کے لیے آسے چار ہیں ویسے ویرینٹ ایک ہی ہے یہ سیم کولر سیم چیز سیم ٹیکنالوجی ہوگی ایف ڈی انوارٹر کے ساتھ الیکٹرسٹی کننشن کی بات کریں تو اس کی الیکٹرسٹی کننشن جو ہے نا سو وات ہے سو وات سے کم لے گا سو وات ہی لے گا سو وات سے کم بھی لے سکتا ہے سو وات سے زیادہ نہیں ہے اس کی بالکل کم میں سیم تپیسٹی کننشن ہے اس کی پرائیس بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کی پرائیس جو آنا پچھتر ہزار کے قریب ہے اس کے علاوہ مزید کسی ریفیجریٹر کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو چاہی ہے آپ کو تو کمینٹ کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور جوہنا بیل ہے کوئی دبا دیں اس کے لئے مایکروویو آن کسی طرح کا بھی کوئی پروڈکٹ ہو اس کے اوپر بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دے رہوں گا تینکیو اللہ حافظ